اسلام علیکم دوستو دوستو چودہ اگست کے حوالے سے سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے بہت انپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چودہ اگست پاکستان کا یومِ ازادی نہیں بلکہ یہ سالگی رہا ہے پاکستان کا یومِ پدائش ہے یہ مسٹیک جو ہے نا یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ازادی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کیونکہ اس سے پوری تاریخ جو ہے نا ہم پلٹ کے رکھ دیتے ہیں پوری تاریخ پر پردہ پڑ جاتا ہے بلکہ تاریخ کو ہم مسک کر دیتے ہیں تو چودہ اگست جو ہے جشنِ ازادی نہیں بلکہ جشنِ پدائش ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ ہسٹری نہیں جانیں گے تو آپ اس چیز کو جس کے بارے میں جانتے نہیں جس کی تاریخ نہیں جانتے تو اس سے پیار کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو جیسے مادریں وطن ہے ہمارا ہماری مٹی ہے ہماری دھرتی ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ہم ماباپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ماباپ ہیں ان کے کریکٹرز کیونکہ دوسرے کوئی بھی دنیا کی چیز ہو جب تک ہم اس کے بارے میں جانیں گے نہیں اس سے محبت دو نمبر محبت ہوگی تو آج ہم آپ سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی پدائش کی سالگیدہ کی اور اس کے بعد چودہ اگست کے حوالے سے دو تین چار جو کوئسٹن ہے میری ذہن میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ اس کے جواب کھو جئے کچھ جواب آپ کے ذہن میں ہوں گے اگر نہیں تو تلاش کیجئے اگر نہ ملیں تو کمنٹ میں بتائیں تو میں بقیدہ پروگرام کروں گا پھر ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے لیکن یہ باتیں تاریخی باتیں آپ کو مل جائیں گی تو پہلا سوال چودہ اگست کے بارے میں میرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو چودہ اگست اس طرح مناتے ہیں جیسے کہ انگریزوں کو ہم نے مار بغایا یا انگریزوں سے ازادی لے لی یا کر دیا لیکن ایک چیز ہم بولتے ہیں کہ وہ انیس سو سنتالیس کے اس پیریڈ میں پوری دنیا میں تقریباً ایک سو سے زیادہ کتنے ایک سو سے زیادہ ملک جو تھے وہ ازاد ہوئے تھے اور صرف بریٹش انپائٹ سے نہیں بریٹش کلونیا تھی فرنچوں کی تھی سپینش تھی پرتگیز تھی ایون بیلجیم کی تھی ایون ڈچ کلونیا تھی پوری دنیا ان پانچ چھے سامراجی ملکوں نے کلونیا بنائی ہوئی تھی پوری دنیا دوائر تھی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی جب رشیہ کا ایک جو رشیہ نے ان پیریل لسٹ کوبتوں کا مقابلہ کیا تو جب سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تو اس وقت یہ معاہدہ ہو گیا تھا ان کا معاہدہ ہو گیا تھا جسے ہم نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں کلونی ازم کا خاتمہ کہ انہوں نے کلونیا چھوڑنی تھی اب یہ بات بہت ضروری ہے دوکرہ کے ازادی حاصل کی ہم لوگوں نے یا پوری دنیا نے یا انہوں نے خود فیصلہ کر کے ایسٹ اور ویسٹ بلاک نے کپیٹلزم نے اور سوشلسٹ کوبتوں نے بیٹھ کے معاہدے کے تحت دنیا کو ازادی دی یہ بات بڑی ضروری ہے تاریخ کے ورکے الٹ کے پردے میں اور اس کے بعد جو ازادی ہے ازادی ظاہر ہے ازادی کے لیے پوری دنیا میں بغاوتیں بھی ہوتی رہی لڑائییں بھی ہوتی رہی لوگ لڑتے بھی رہے تو ان کو بھی کریڈٹ گیا انہوں نے بھی کریڈٹ لیا پوری دنیا میں لیا کریڈٹ اور پوری دنیا میں جو لوگ ازادی کے لیے لڑے جو لوگ ازادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے انہوں نے جانے کے بعد وہ سامراجی ملک جانے کے بعد انہوں نے حکومتیں سنبھال لی پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے اب یہ بھی ایک اور کریں دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جو جب بنا تو اس کی باغ دور انہوں نے نہیں سمال لی جو ازادی کے لیے لڑے تھے بلکہ انہوں نے سمال لی جو ان حکمرانوں کے انگریزوں کے طلبے چارتے تھے جو لوگ آج ہم پہ مسلط ہیں کوئی بھی حکومت ہو نون لیک کی ہو پیول پارٹی کی ہو آج پی ٹی آئی کی ہے فوجی عمریت ہو وہ حکمران وہ لوگ جو ہے ان کے جرنیلوں کے گرانوں میں ان کے اباؤ جدہ دیکھ لے بیروکریٹس کے وہ جو بڑے جج ہے سیاستدانوں کے یہ وہ خاندانہ جو حکمران ہے جو کہ نہ صرف انگریزوں کی فوجوں میں بندے بھرتی کرواتے تھے ازادی کے جو پروانے تھے جو لڑتے تھے ان کی مکمریاں کرتے تھے تلوے چارتے تھے بلکہ تاریخ میں ایسے بھی واقعہ تھا کہ یہ اپنی بہو بیٹیوں تک کو انگریزوں کو کو پیش کرتے تھے ان کی خدمت میں بیج دے تھے اور یہ حقیقت ہے یہ بے شمار کتابوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا اور پاکستان دنیا کا واحد ملاقات جہاں حکومت ان لوگوں کی آئی جو کہ ان کے غلام ان کے جو غلام جنہوں نے بنایا تھا ان کے خدمت غزار تھے اپنے آقاوں کے نکل جانے کے بعد ان کے چمچے کرچوں نے حکومت سمالی اور آج بھی وہی مسلط ہے اور جو پاکستان کا بورن ہے نا جو پدائش ہے وہ صرف پاکستان کی پدائش نہیں تھی ہوئی اس میں بھی ایک بہت ضروری فیکٹ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا ڈیوائیڈ ہوئی تھی دنیا کے بے شمار ملک نئے بنے تھے اور ڈویجن ہوئی تھی ایسٹ بلاک اور ویسٹ بلاک میں جیسے جرمنی ہندو ساتھ دو ایسو میں تقسیم ہوا مذہبی بنیادوں پر کیونکہ ان کو لڑایا گیا انگریزوں نے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو تو انگریزوں نے ازادی سے پہلے ہی لڑانا شروع کر دیا تھا ہندو مسلم فسادہ شروع کروا دیا دے تو یہاں کیونکہ وہ انہوں نے مسلم لیگ کریئٹ کی مسلم لیڈرز خریدے اور اپنا ایک الہیدہ ملک جب بنایا تو اس کا نام پاکستان اسلامی بنات پر رکھا تو یہ مسلمانوں کو کیوں نقصان ہوا اس بعد میں آتا ہوں لیکن اس طرح اور بھی ملک بنے یورم میں جرمنی بنا جرمنی دو اسے اسی طرح تقسیم ہوا مشرقی جرمنی مغربی جرمنی عرب میں شمالی یمن جنوبی یمن پھر نورت کوریا ساؤت کوریا شمالی ویتنام جنوبی ویتنام اللہ آپ کا بھلا کرے اور یمن اس طرح بے شمار ملک پوری ایک پٹی جو تھی وہ کاتھی گئی پوری اور اس میں سے کئی لوگ کیونکہ ایک ملک تھا ایک کلچر تھا آستہ آستہ بات سمجھ آئی اور پھر واپس انہوں نے الہاق کر لیا جیسے جرمنی آپ اس میں پھر مل گئے یمن مل گیا ویتنام پھر کٹھا ہو گیا جو کوریا ہے وہ نہیں ہو پا رہا بھی ان میں بھی شدید اختلاف آتا ہے کیونکہ وہ بھی چائنا اور ویسٹ کی جو گیم چاہ رہی ہے تو ہم جو اس ہمارے اندر کیونکہ مذہبی نفرت کا بیج بودیا گیا ہے تو ہمیں بھی ہمارا بھی کوئی چانس نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں یہ جو امہ 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 کا زور لگاتے ہیں امہ کا جتنا امہ کو ڈوائیڈ ہمارے ان لوگوں نے کیا ہمارے یہ پنجابی جو جگیردار اور سمایہ دار اور ان کے خریدار محلوی ہیں انہوں نے جتنا امہ مسلمہ کو نقصان پچھایا ہے شاید ہی کسی نے تاریخ میں پچھایا ہو آپ اندرہ لگائے اگر اسلام کے نام پہ ملک لے لیا تھا مسلمان بنا لیا تھا تو آدھے سے زیادہ مسلمان تو ہم نے انڈیا میں چھوڑ دیئے اس کا مطلب مسلمانوں کو دو سمت تقسیم کر دیا پھر جو مسلمان ہم نے پاکستان میں لے کے آئے پھر ہم نے وہ اپنی خرام زدگیوں سے اپنی جو ہٹ درمیوں سے اپنی غلط پلیسیوں سے اور اپنی جو میں کیا باتیں کروں گو غیر پارلمانی لفظ استعمال کروں پھر ہم نے اس پاکستان کو بھی ڈوائیڈ کر دیا مشرقی پاکستان لیدہ مغربی پاکستان لیدہ اور کتنے مسلمان تین حصہ میں ڈوائیڈ ہوئے آپ آئی دیکھیں کتنا مسلمان پاکستان میں ہے اس سے کہیں زیادہ بنگلہ دیش میں ہے اور اس سے کہیں زیادہ انڈیا میں ہے اگر اگر ہم اکٹھے ہوتے اگر ہم یہ ٹوٹا نہ لیا ہوتا ہم میں کہتا ہوں میں پاکستانیوں فخر کرتا ہوں لیکن ایک مساء اگر سائنس میں تو ہوتا ہے کہ لوجک میں بات کر سکتا ہوں تو آج مسلمان اکٹھے کتنی بڑی قوت ہوتے برسلیل میں اور پھر ہمارا پیٹ پھر دی بڑا ہمارے لوگوں کا پھر ہم نے صرف یہاں ڈیویجن نہیں کی افغانستان میں جب انقلاب آیا افغان انقلاب آیا تو وہاں جو رشیہ آیا تھا وہ کئی قابض نہیں تھا انقلابی قوت جب نور محمد ترکیہ کا انقلاب آیا تو انہوں نے معیدہ تھا ان کا ان کا صدیوں سے روس اور افغانستان کا معیدہ چلا آ رہا تھا جیسے ڈیٹو وغیرہ کے معیدہ ہوتے ہیں اگر اسے کی فوجی مدد کرنے کا اور انقلابی حکومت نے بقیدہ رشیہ کو بلایا تھا لیکن ہم نے پھر جو امریکہ سے ڈرڈل لے کے جہاد شروع کیا اور اپنے مسلمان افغان مسلمانوں کے خلاف ہم نے رشیہ کو تو لڑے ہی لڑا تھا لیکن افغان حکومت کے خلاف بھی لڑے اور آج جو ہے ہم نے پشتونوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے پشتون بھی دوائیڈ ہے افغانستان ہمارا دشمن بن گیا یہاں ہی امہ کی ہم نے تقسیم کی پھر بلوجو ستار میں جس طرح سے فوج کشی ہوئے یعوب کے دور میں جس طرح سے معادے ہوئے پھر ان معادوں کی پانسداری نہیں کی گئی اور آج آدھے سے زیادہ بلوج قبیلے جو ہے وہ پہاڑوں پہ یا غیر ملکوں میں عباد ہیں بلوجو سے ہم نے دشمنی لی جو مسنگ پرسن کا کیس ہے وہ زیادہ بلوجو کا ہے وہاں ہم نے امہ کو ڈوائیڈ کیا پھر سعودی عرب کے پیسے سے سعودی عرب کو چندے سے ہم نے مذہبی نفرت جو یہاں شیعہ سنی نفرت پھلائی اران کو اپنے نراز کیا یہاں ہم تو امہ کو ڈوائیڈ سے ڈوائیڈ سے ڈوائیڈ کرتے جا رہے ہیں کبھی ہم فلسطین کی انگل دیتے ہیں کبھی جا کے کبھی یمن میں جا کے اپنی فوجے بیجتے ہیں کبھی ہم چچنیا میں جاتے ہیں یعنی پوری دنیا میں ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جہاں پرابلم ہوگی وہاں ہم جا کے پنگا کریں گے اور زیادہ ہم امہ مسلم کو ڈوائیڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ میرے جو دو تین کوئیسٹن بنتے تھے یہ یہی تھے پھر ہم اگر دیکھیں لیڈر اگر قائد اعظم بہت بڑا لیڈر تھا واقع اگر لوگ کہیں گے جدی قائد اعظم دیکھو ہمارا بھی تو لیڈر قائد اعظم تھا تو ہم نے قائد اعظم کا آج تک نوٹ پر فوٹو لگائی ہوئے تو قائد اعظم سے ہم نے کیا کیا قائد اعظم کی پوری فیملی جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور ملٹی ملین آ رہے ہیں ملٹی بلین آ رہے ہیں وہ پاکستان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے ہاں ان کے کچھ نمازیم گرہ پاکستان میں بھی ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں اکثر آپ ویڈیو گوگل کریں آپ پر ویڈیو مل جائیں گی وہ ان کا جو پوتا ہے یا پرپوتا ہے بلکل قائد اعظم کے شکل کا ہے وہ بچارہ بعض زفعہ تو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے قرائے کے مکان میں مکان جو بارشت ٹپک رہا ہے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہم نے وہ قائد اعظم کے کس طرح وہ موت ہوئی ان کے کس طرح ان کو ایمبلس نہیں کی گئی تو وہ واقعی وہ اور وہ مسلم لیڈر تو نہیں تھا وہ تو ایک لبرل سیکلور آدمی تھا وہ مذہبی لیڈر تو تھا ہی نہیں تو وہ اگر مذہبی لیڈر تھا نہیں تو مسلمانوں کا دو قومی نظریہ ریاست وہ کیسے ہم نے اس کی باغ دور اس کو دی یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کیا مذہبی آدمی تھا کیا حافظ القرآن تھا کس حوالے سے مسلمانوں کی قیادت اس کے ہاتھ میں گئی یہ بھی تھوڑا سا پڑھے اور پھر ایک چیز پوری دنیا میں میرے اوورسیز بائی پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے پوری دنیا میں گاندھی کے آپ کو مجسمیں نظر آئیں گے دنیا کے اور بھی بے شمار جیسے اب نیرسن منڈیلا یہ لیڈروں کے مجسمیں لگتے ہیں گاندھی کے تو کئی جگہ پہ ایمسرڈم میں ایمسرڈم شہر کے اندر تین جگہ پہ لگے ہوئے ہیں ڈین آگ شہر کے اندر دو تین جگہ پہ لگے ہیں لندن میں چار پان جگہ پہ دنیا کے ہر شہر پہ گاندھی کے مجسمیں نظر آئیں گے کہا ہے گاندھوں کا ہمیں مجسمہ کیوں نہیں نظر آتا کیا وجہ ہے کیا اس کی لیڈرشن میں کوئی کمزوری ہے وہ ہمارے لیے لیڈر ہے دنیا کے لیے لیڈر نہیں تھا یہ بھی تو نہیں سٹڈی کرنی چاہیے یا پھر کیا ہم کمزور ہیں اتنے کہ ہم ایسی لوبنگ نہیں کر سکے یا اس کی چھائیاں بیان نہیں کر سکے تو یہ تھوڑا سا اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو دشمن ملکہ یا پڑو سا یا جس سے ہم کٹ کے آیا وہ لیڈر تو پوری دنیا میں اس کی مجسمیں لگے ہیں اس کے نام پہ سڑکیں ہیں اس کے نام پہ بہت کچھ ہے اور ہمارے لیڈر کا کہیں ذکر ہی نہیں یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی تو یہ دو تین چار questions ہیں جو کہ چودہ اگست کے حوالے سے ہمیں جاننے پڑیں گے ہمیں دیکھنے پڑیں گے اس طرح سے ہمیں اپنی درتی سے اگر پیار ہے اگر مٹی سے پیار ہے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم ہیں کون جب تک ہم سچے انسان نہیں بنتے پہلے ہمیں انسان بننا پڑے گا ایک سچا پکا انسان پھر ہمیں اپنی درتی سے بیار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارا مذہب آئے گا مسلمان کیونکہ جو ملک ہوتا ہے ایک ملک کے اندر بے شمار جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب مذہب اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دیا ہے اللہ تو وہ سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اب کون جھوٹا ہے کون سچا ہے یہ تو اوپر جا کے پتا چلے گا ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم میں بھی ہر دوسرے آدمی کا اپنا فرقہ ہے تو مذہبوں کی لڑائی سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاکستانیت بلکہ قومیت اگر میں پنجابی ہوں تو مجھے پہلے پنجاب کی طریقہ پتا نہ چاہیے پنجاب کی درتی سے ماسو کا تک پیار نہیں کر سکتا جب تک کہ میں پنجاب کے دوست اور دشمنوں کی پہچان نہ کروں پہلے ایک اچھا سچا پنجابی بنوں گا اس کے بعد ایک پاکستانی بنوں گا پھر ایک مسلمان بنوں گا تو یہ ہے طریقہ ایک اپنے آپ کو دیکھنے کا اپنے آپ کو پچاننے کا تو میرا یہی چودہ اگرس پہ آپ کو میسیج تھا کہ چودہ اگرس کے حوالے سے اپنے ملک کے حوالے سے صرف سال کے سال سب جھنڈے لے کے سڑکوں میں نہ نکلائے جو کے بعد میں پاؤں کے نیچے رولتے ہیں برکہ تھوڑا سا سٹڈی کریں یا جو بڑھ کے لگاتے ہیں ہم نے بڑی قربانی سے لیا بڑی قربانی سے ملک لیا تو قربانی دی دو سو سال لوگ لڑے وہ ذرا قربانی کے ہیرو اپنے اندر سے تلاش کریں وہ کون لوگاں جو لڑتے رہے وہ کون لوگاں جو نے قربانی دی کیونکہ جو ہم قربانی ہیں جو ہمیں بتائے جو قربانی بتائی جاتی ہیں وہ تو بندے کے بعد کی ہیں وہ تو جب ٹرانزیکشن ہو رہی تھا لوٹ مار شروع ہوئی ڈکے پڑے کافلوں پہ تو وہ قربانی جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنے کے لیے قربانی دی بنانے کے لیے وہ قربانی نہیں ہے وہ بننے کے بعد پور سکون ہم لوگ جب آ رہے تھے تو اس وقت قتل و غارت ہوئی ہماری بھی ہوئی ان کی بھی ہوئی دونوں طرف ہوئی تو تھوڑا سا ہسٹری کو پڑے پڑھ کر جیئے اور خوشی سے جیئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ